اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے جارے ہیں ہیر سپا کے بارے میں ہیر سپا بالوں کے لیے بہت بہت ضروری ہے کیونکہ ہم باہر نکلتے ہیں دھوپ سے ہمارے بالوں میں آئل پیدا ہوتا ہے اور گردوں گبار ہوتی ہے اور بالوں میں چکنائی پیدا ہوتی ہے ہم کچن میں کام کرتے ہیں چکن میں چولے سے دھوما ہوتا ہے اور مسالوں کا دھوما ہوتا ہے اور گرمی بھی کچن میں ظاہر سے باتیں ہوتی ہے سردیاں ہوئی ہیں گرمیاں ہوں. کچھن میں کام کرنے سے بالوں کو کافی جو اس کے اندر دعاں یا جو جو چکنائیں ہی ہیمارے بالوں کے اندر جذب ہو رہی ہوتی ہے اسے نقصان ہوتا ہے اور وہ کافی عرصے سے ہو رہا ہوتا ہے ان چیزوں کی ر� سے جب ہم باہر نکلتے ہیں کچھن میں ہوتے ہیں پسین آتا ہے بالوں میں لیکن ہم لوگ اس کے اگنور کی جا رہے تھے نہیں کہ آہستہ آہستہ ہمیں بالوں کے اندر نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس لئے بالوں کو ہیر سپا کرنا یا کرانا ایک ماہ کے اندر بہت ضروری ہے ایک ماہ کے اندر تو منیمم آپ ضرور کریں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ایک ماہ کے اندر دو بار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بالوں کی لائف کا حیال اپنے ہودی رکھنا ہوتا ہے جس طرح سے ہمیں گزہ کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے ہمارے بالوں کو بھی گزہ کی ضرورت ہوتی ہے تو چلیں جی ہیر سپا کے سٹیپس کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سٹیپ ہے ہیر آئلنگ کرنا میں بجاج آلمنڈ ہیر آئل ریکمینڈ کروں گی اس کو میں گزہ شتہ دو سال سے استعمال کر رہی ہوں اور اس کا آوٹ کام اس کا رزلٹ بہت ہی فیبولیس ہے بہت ہی زبردست ہے آپ بھی بجاج آلمنڈ ہیر آئل استعمال کیجئے اور اس کو آپ نے آپ کا پتہ ہے ہیر آئلنگ کیسے کرتے ہیں بالوں کے اندر سیکشنز بنائیں اور انگلیوں کی پوروں کی مدد سے بالوں کے اندر کو اچھیتاں سے ہیر آئل کو جذب کر لیجی اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجی آدھے گھنٹے کے بعد جو ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے وہ بالوں کو ہی شیمپو کرنا اور اس کے لیے آپ پینٹین کا شیمپو استعمال کر ستے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست ہے بالوں کو بہت سلیک بہت شائنی بہت سمودھ کر دیتا ہے اگر آپ کو ہیر فوال کا مسئلہ ہے ڈینڈریف کا مسئلہ ہے آپ کے بال ڈیمیج ہیں تو آپ اس کے اکارڈنگ وہ والا میں سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کونسا پینٹین کا کونسا پروڈکٹ استعمال کرنا ہے لیکن میں یہ پینٹین کا ہی کرتی ہوں تو آپ یہ استعمال کیجئے اس کے بعد ہیر ووش کرنے کے بعد جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ بالوں کا کنڈیشنر کرنا ہے میں ٹریزمی کا یہ ہیر کنڈیشنر یوز کرتی ہوں یہ بہت زبردست ہے اس کے میں بہت سالوں سے استعمال کر رہی ہوں یہ ایک بٹل آتی تو مہنگی ہے لیکن ہے کہ آپ ایک دفعہ لے لیں گے تو آپ کی کافی زدہ درسے کے لیے چل جائے گی اور آپ کو بار بڑھ نہیں لینی پڑے گی کیونکہ یہ پروفیشنل اس کے ریزلٹ بھی بہت زبردست اور پروفیشنل ہے اور اگر آپ ایکیلس سمائے کرنے والے ہیں تو آپ کے یہ ایک جو بٹل ہے یہ دو سال دیر سال کے لیے تو کبھی کوئی ٹنشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہیر آئلنگ کرنے کے بعد میں کیونکہ مپنی کا ہیر ماسک آپ کو ریکمنٹ کروں گی ان دونوں میں سے آپ دیکھ لیجئے آپ کو بالوں کے ریکارڈنگ کون سا ہے میں یہ وایٹ والا استعمال کرتی ہوں آپ بھی یہ یوز کیجئے اس کو آپ نے بالوں میں اس طرح سے لگانے جس طرح سے آپ لوشن لے کے ہاتھوں پر پھلاتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو لے کے ہاتھوں پر پھلائیں اس کو جروں سے لے کے سیروں تک اس کو لمبائی کی روح کا پورے بالوں میں لگا لیجئے جیسے لوشن ہم لوگ لگاتے ہیں یا ہیر آئی لگاتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو پورے بالوں میں پھلا لیجئے بہت تک نہ لیجئے بس بالوں کے پھر اس کو بالوں کا کور کر دیجئے اس کے بعد اس کو آدھا گھنٹہ اس کا مرکھیں اس کے علاوہ اگر آپ طریقہ چیک کرنا چاہے تو جار کے پر بھی موجود ہے وہ اس طریقے کو دیکھ لیجئے ہیر ماسک پھلائی کرنے کے بعد اس کو بھی واش اوٹ کر دیجئے اور جو لاسٹ رو فائنن سٹپ ہے وہ ہے بالوں کو سیرم کرنا یہ فیفت سٹپ ہے ہیر سپا کے پانچ ہی سٹپس ہوتے ہیں بالوں کا آپ نے ہیر سیرم کرنا ہے آپ بہت ایکسپنسیب بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں وائسی کا آپ کو ریکمنٹ کروں گی ہیر رپیر سسٹم بھی ہے اس کے اندر اس کے اندر وائٹیمین ای ہے وائٹیمین ای بھی ہے اور یہ بالوں کا بہت شائنی بہت سمون کر دیتا ہے وہ بالوں کو بہت بہت خوبصورت فرام کرتا ہے اس کو آپ نے جب ہیر وائلنگ کر لیں کے بعد آپ نے ہیر شیمپو کرنا ہے ہیر کنڈیشنر کرنا ہے ہیر ماسک اپلائی کرنے کے بعد جب آپ یہ سب چیزوں کا واش اوٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ پانچ ہی سٹپ ہے آپ نے بالوں کے ہیر سیرم کرنا ہے اس سیرم کو اگر آپ کے بال تیک ہیں تو دو سے تین ڈرپ لیجئے ہاتھوں میں اپلائیے اور پورے بالوں میں اپلا دیجئے لگا لیجئے اگر آپ کے بال پتلے ہیں اور چھوٹے ہیں تو 1 سے 2 ڈرپ ہو ہوتا ہے پورے بالوں میں اپلا دیجئے اس کے بعد آپ ریزلٹ دیکھئیے اپنے والوں میں تک استعمال estem اگر ماسک اپلائی اس دوسعا تو اس طرح سے کر لیجئے ospak chore等一下 اور پھر additional routine کے طور پر اپنے والوں کو چھوڑ دیجئے ان کو درائیود دیجئے اس کے بعد آپ ریزلٹ دیکھئیے جب ان سیرم انرس پر سٹپ گے باد اور لوگ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے کونسے بیوٹی سالون سے ہیر سپا کروایا ہے لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوگا آپ نے ظاہر سے باتیں گھر میں ہی کیا ہوگا لیکن اس کا آؤٹکم ریزلٹ بہت ہی زبرست ہوگا آپ کے باہر بہت سلیک بہت شائنی بہت سمود بہت ہی خوبصت ہو جائیں گے بہت مضبوط ہو جائیں گے شفاف ہو جائیں گے ٹینگل فری ہو جائیں گے تو آپ محید کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ملومات آکے کسی کھام آسکیں گے اور آپ کو ضرور ان سب پروڈکٹس اپلائی کیجئے اور آپ کو جو نتیجہ ملتا ہے جو فرسٹ واش کے بعد جو فرسٹ استعمال کے بعد آپ کو فائدہ محسوس رہتا ہے آپ مجھے ضرور کمنٹ کیجئے مجھے ضرور بتائیے اپنی دفعوں میں ضرور یاد رکھے گا اور انشاءاللہ اگلی کسی اور ویڈیو ہمیں ضرور حاضر ہوں گی حاضر ہوں گی تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ نگبان اللہ حافظ